محترم دوستو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور ایسے حلال اسٹوک کی ویڈیو دکھانے والا ہوں جو آپ کے بہت کام آ سکتی ہے اور اگر آپ پروپر اسٹوپ لوز اور پروپر ٹارگیٹ استعمال کرتے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ہوگا لیکن دوستو آپ ایک بات ہمیشہ خیال رکھیں یہ جو بھی اسٹوک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف حلال ذریعے سے بتاتا ہوں یعنی کہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوک حلال ہے اب اس اسٹوک میں آپ کو بائنگ کرنی ہے یا نہیں اور سیلنگ کب کرنی ہے یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا یا اپنے صلاحکار سے صلاح لے آپ ہمیں بھی جوئن کر سکتے ہیں وارچ اپ پر ٹیلی گرام پر جہاں پر ہم آپ کو آکڑے بھی بتاتے رہتے ہیں اور حلال اسٹوک بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستو آئیے موبائل اسکرین پر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس وقت مارکیٹ اپنے ہائی پر ہے اور پھر سے مارکیٹ نے اکیس ہزار کو چھو لیا ہے لیکن دوستو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا کل مارکیٹ اس اکیس ہزار کو پار کر پائے گا یا نہیں دوستو اگر مارکیٹ میں اکیس ہزار دوستو کے قریب کا لقش آتا ہے تو مارکیٹ پھر آپ کو بہت اوپر کے ٹارگیٹ دکھائے گی نہیں تو پھر آپ کو یہاں پر ایک دو دن جھلائے گی اور پھر اس کے بعد واپس نیچے جا سکتی ہے اس لئے مارکیٹ میں جلدبازی نہ کریں مارکیٹ پر نظر رکھیں اور اسی کے دیکھتے ہوئے اپنی پوزیشن بنائیں کیونکہ ہر اسٹوک اب اوپر کی طرف جا رہا ہے اور اگر مارکیٹ گرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسٹوک بھی نیچے آئے مارکیٹ کے ساتھ اور نفٹی ففٹی کا تو ایفیکٹ ضرور پڑتا ہے تمام اسٹوک پر اور دوستو جو بھی ہمارے حلال اسٹوکس ہوتے ہیں اکثر نفٹی ففٹی میں پائے جاتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حلال اسٹوک بتانے والے ہیں جو کہ ایک ٹائلز کمپنی کا اسٹوک ہے دوستو ہم نے اب سے کچھ دنوں پہلے بھی یہ اسٹوکس آپ کو دیا تھا اور اس نے ہمیں بہت اچھے ٹارگیٹ بنا کر دیئے تھے ہمارے ٹارگیٹ اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے ایک سو پچاس روپے اس سے بھی اوپر جو کہ بہت اچھی بات ہے اور جن بھائیوں نے اس میں پوزیشن بنائی ہوگی اور وہاں تک بنے رہے ہوں گے تو یہ اسٹوکس ان کے لئے بہت اچھا رہا ہوگا تو آئیے اب جانتے ہیں اس میں نئے ٹارگیٹ کون سے ہو سکتے ہیں اور کن لیولز کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا اور اگر میں اس میں اپنی پوزیشن بناؤں گا تو کس اعتبار سے بناؤں گا دوستو اس کے لئے ہم چلتے ہیں اپنے اپسٹوک کے ایپ میں جو کہ بہت اچھی طرح سے ہمیں سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کسی بھی اسٹوک کو ہم کیسے انیلیسز کریں اور کیسے اس پر نظر رکھیں دوستو اگزارو یہاں پر ہم نے سرچ کیا سب سے پہلے ہم یہاں پر جا کر دیکھیں گے کہ آج اس اسٹوک نے کتنا اوپر اور کتنا ڈاؤن کا ہائی اور لو لگایا جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایک سو ستر پر اسٹوک اوپن ہوا ایک سو انیس چالیس پر ہائی لگایا اور ایک سو سترہ چالیس کا لو لگایا دوستو اسی کے ساتھ اگر ہم یہاں پر نیچے جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتا ہے اگزارو ایک ٹائلز کی کمپنی ہے اور انڈین کمپنی ہے جو کہ بہت اچھی منفیکچرنگ کر رہی ہے اس وقت ٹائلز کی اور کافی اچھے ریٹن بھی لیا ہے اس نے پچھلے چھے مہینے میں اور دوستو ہم یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ریٹیلر کی اس میں سنکھیا ترہ پن ہے پر موٹرز کی بیالیس ہے اور دوستو کمال کی بات تو یہ ہے کہ دسمبر دو ہزار بائیس سے ستمبر دو ہزار تیس تک اب بھی اس میں پر موٹرز بنے ہوئے ہیں جو دو ہزار بائیس دسمبر میں تھے وہ ستمبر دو ہزار تیس میں بھی موجود ہیں ایک بھی پوائنٹ کی گھڑا یا بھٹت نہیں ہوئی اب فنڈامیٹل میں جا کر چیک کرتے ہیں تو کمپنی کا پی ای ریشو سو ہے اور آر او ای جو ہے وہ دو ہے کم لگ رہا ہے آر او سی ای بھی بہت کم ہے لیکن پھر بھی یہ اس ٹوک بہت اچھے ریٹن دے رہا ہے اس وقت جب ہم اس میں اچھی جگہ پر انٹری کرتے ہیں اور دوستو اگر ہم اس کے اس ٹوک کے ریزلٹ کی بات کرے تو ہمیں یہاں پر دیکھتا ہے کہ اس ٹوک بہت اچھے ریزلٹ پیش کر رہا ہے جون کے مہینے میں دو ہزار تیس میں چوہتر کروڑ کی سیلز تھی اور بی آسی ستمبر دو ہزار تیس میں اور دوستو اگر ہم پروفٹ کی بات کرے تو کمپنی کا پروفٹ بھی بڑھا ہے جون کے لیویلز کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم شورٹ ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمارے لئے ایک ہی بہت ہے نیٹ پروفٹ جو ہے وہ بھی بڑھا ہے اور دوستو ہمیں ایک بات اور دیکھنی چاہیے کسی بھی اس ٹوک میں کہ وہ اس ٹوک پچھلے مہینے کتنا کچھ کر پایا ہے یا نہیں جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ کچھ دنوں سے یہ اس ٹوک ٹوکس ڈبلو پیٹن بنانے کے بعد نیچے کی طرف جا رہا ہے اگر ہم اس میں اپنی انٹری بناتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو مارکیٹ پر نظر رکھنی ہوگی اگر مارکیٹ صحیح چلتی ہے تو پھر یہاں پر انٹری بنائی جائے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہیں اپنا اسٹوپلوس لگائیں گے وہ اسٹوپلوس ہوگا ایک سو چودہ روپے کا یا ایک سو تیرہ روپے کا اور اگر دوستو مارکیٹ نیچے جاتی ہے اور یہ اسٹوک بھی نیچے جاتا ہے تو پھر ہمارے جو ٹارگیٹ ہوں گے اور اسٹوپلوس ہوگا وہ الگ ہوں گے ہمارا جو ٹارگیٹ اسٹوپلوس ہوگا وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا ہمارا اسٹوپلوس یہاں پر بنے گا پھر ایک سو آٹھ کا اگر یہ بھی اس کو توڑ دیتا ہے تو پھر یہیں پر ہم انٹری کریں گے یہیں پر اسٹوپلوس لگائیں گے اور یہ ٹوٹتا ہے تو پھر ہم یہاں پر اٹھانوے ننانوے روپے پر بھی اس میں اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کوئی اسٹوک بہت زیادہ گرے اور پھر مارکیٹ میں بہت زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملے ایسی کوئی نیوز نہیں ہے انڈین مارکیٹ اس وقت بہت اچھا چل رہا ہے اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ سبھی اسٹوک بھی اچھے چلیں گے اور دوستو یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح کی لائن بنا رہا ہے اور اس کا سپورٹ لیتے ہوئے یہ اسٹوک آگے کی اور چل رہا ہے اگر یہ اسٹوک اس کا سپورٹ لے لیتا ہے اور یہاں پر کام کرتا ہے تو ہم یہاں پر اگر اپنی پوزیشن بنائیں اور ہم یہاں پر رکس لے لیں ایک سو چودہ روپے پر ہم اپنا اسٹوپ لوز لگا دے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہمیں جلد ہی اس میں بہت اچھے ٹارگٹ دیکھنے کو ملیں گے لیکن پھر وہی بات مارکٹ صحیح چلے گی تب ایسا ہوگا اگر مارکٹ گرنے لگ جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ ہمارا اسٹوپ لوز بھی ہٹ ہو سکتا ہے اور ہمیں اپنی پوزیشن جو ہے وہ نیچے کی سائیڈ بنانے میں ہی فائدہ ہوگا اور دوستو ہمارے کچھ بھائی کیا کرتے ہیں جیسے ہی ویڈیو میں کوئی اسٹوک دیکھا ڈائریکٹ وہ اس اسٹوک میں اپنی انٹری بنا لیں گے اور پھر لوز ہو جاتا ہے تو ہمیں بلیم کرتے ہیں دیکھئے آپ کسی بھی اسٹوک کو لینے میں جلد بازی نہ کریں اگر آپ کسی اسٹوک کو لے رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں جانکاری نکالیں سرچ کریں اور اس کی ویڈیوز دیکھیں اپنے اعتبار سے بھی اس کی سرچ کریں تب ہی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا اور دوستو اگر مارکٹ صحیح رہتا ہے اور آپ مارکٹ پر نظر رکھتے ہیں تو پھر یہیں سے اسٹوک اوپر بھی جا سکتا ہے لیکن سو پرسنٹ مارکٹ میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا سبھی اندازہ بتاتے ہیں اور یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صرف آپ کو سکھانے کے لئے بتا رہا ہوں اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ فنڈامینٹل اس اسٹوک کے بہت زیادہ اسٹوڑوں نظر نہیں آتے اس لئے ہم اس میں زیادہ دن نہیں رکیں گے ہم اس میں چھوٹے سے اسٹوپ لوز کے ساتھ بنیں گے اور ایک ٹارگیٹ ہمیں جو ملے گا اس کو بک کریں گے اور نکل جائیں گے فنڈامینٹل زیادہ اسٹوانگ نہیں ہے اگر فنڈامینٹل زیادہ اسٹوانگ ہوتا یعنی کہ اس کی ر او ای اور ر او سی کافی اچھی ہوتی پھر زیادہ بہتر تھا اور اگر ہم کچھ دنوں کے لئے بات کریں تو یہ اسٹوک خراب نہیں ہے نیچے چل رہا ہے اگر یہ یہاں سے نیچے نہیں جاتا بہت اچھا ٹارگیٹ ملے گا اور دوستو ہم نے اس اسٹوک میں کئی مرتبہ جو ہے پوزیشن بنائی ہے پروفٹ لیا ہے اور ہم نے اپنے دوستوں کو بھی اس کی صلاح دی تھی اپنی بروڈ کاشٹ میں سبی بھائیوں نے بہت اچھا پروفٹ بھی بنایا اور اکثر ہمارے بہت سے بھائی پروفٹ بنا رہے ہیں آپ بھی ہماری بروڈ کاشٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ ہمیں ووٹس اپ پر میسیز کریں یا پھر آپ فری میں ہمارے لنک سے ایپ سٹوکس میں یا انجلون میں اکاؤنٹ اوپن کریں اس کی یوزر آئی ڈی ہمارے نمبر پر بھیجیں ہم آپ کو ایڈ کر لیں گے اور پھر ہم آپ کو اچھی اچھی سٹوکس سیجیشٹ کریں گے لیکن دوستو ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں مارکٹ میں جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کسی کی بھی سو پرسنٹ نہیں ہوتی صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اس لئے کسی پر بلکل آنکھ بند کر کے یقین کر لینا اور اپنا پیسہ پورا جھوک دینا بے وقوفی ہوگی کسی بھی سٹوک میں بننے سے پہلے اچھی طرح سے سرچ کریں اور ایک سٹوپلوس کو اپنے دھیان میں رکھیں کہ اگر یہ والا سٹوپلوس آتا ہے یعنی کہ یہ اس پرائز سے نیچے جاتا ہے تو پھر ہم یہاں سے اپنی پوزیشن کاٹ لیں گے اور واپس اگر ہمیں اس ٹوک میں اپنی پوزیشن بنانی ہوئی تو پھر ہم ایک سو آٹھ پر یا ایک سو دس پر اپنی پوزیشن بنائیں گے کیونکہ وہیں پر اچھی پوزیشن بن رہی ہے دوستو آپ ہم سے جڑنا چاہیں تو ہم سے وارچ اپ پر میسیز کریں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں